بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر رکھتے ہیں صرف تحریک انصاف اور عمران خان سے ہی خطرہ نہیں ہے بلکہ صوبوں کے اندر بھی معاملات آخری حد تک جا رہے ہیں بلوچستان کے حکومت نے بھی بقاعدہ وفاق کو دھمکی دے دی ہے کہتے ہیں کہ پندرہ دن کا وقت دے رہے ہیں پندرہ دنوں کے اندر اندر تیس ارور روپے وفاق نے نہ دیئے تو گیس بھی بند کر دیں گے اور سیاسی بھی فیصلہ کریں گے کہ ہم نے حکومت کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا بہت اہم دھمکی سجنو تمیترہ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کی نوبت آئی تو کیوں آئی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے ایک اور محاس وہ بھی بلوچستان کے حوالے سے میں بات کروں گا کوئٹا میں کل ایک پریس کانفرس بھی ہوئی اور وہاں پر ایک سیمینار بھی ہوا اور اس میں کہتے ہیں کہ موروسی سیاست کے خلاف ایک نیا محاذ بن گیا ہے ہم نے تین دن پہلے آپ کو بتایا تھا شاہد حکان عباسی اور پاکستان کے اہم سیاسی شخصیات جو مختلف سیاسی جماعتوں میں اہم رول کرتی رہی ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں بعض لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی نئی سیاسی جماعت بن رہی ہے لیکن بعض لوگ کہتے تھے کہ نہیں سیاسی جماعت نہیں یہ تینک ٹینک ہوگا اور تینک ٹینک پاکستان کے اندر لوگوں کو اگاہی دے گا ملک کے حالات اور ملک کے اندر جو پھیلی سیاسی گندگی ہے اس حوالے سے لیکن میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ سیاست سے رہ کیسے سکتے ہیں ہٹ کیسے سکتے ہیں اب کہتے ہیں کہ بقاعدہ انہوں نے جس طرح میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا پہلا جو سیمینار ہے وہ کوئیٹا میں ہوگا اب کوئیٹا میں سیمینار ہوا اور اس میں شاہد حکان عباسی مصطفی نواز کھوکر مفتا اسماعیل اور لشکری ریسائنی سمیت اور باقی جتنے میں نے آپ کو نام بتایا تھے اہم شخصیات جو پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ناراض لوگ ہیں ان لوگوں نے وہاں پر اکٹھ کیا اور انہوں نے جو باتیں کی وہ یقیناً آپ کے سامنے آئی ہوں گی لیکن جو میں بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ سب لوگوں نے در حقیقت موروسی سیاست کے خلاف ایک محاذ بنایا ہے اور اس محاذ میں موروسی قیادت کے حوالے سے ہی معاملات کو آگے لے کر جائیں گے وہ کیسے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور سجنو تمترو اور اس کے ساتھ ساتھ سجنو تمترو کہتے ہیں کہ مفتا اسماعیل پارٹی چھوڑ رہے ہیں یا پارٹی انہیں چھوڑ رہی ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دا ہوں اور سجنو تمترو بلوچستان کی دھمکی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ازاد کشمیر نے کتنے پیسے لینے ہیں وفاق سے اور انہوں نے کب کب دھمکی دی اور کیا وہ کرنے جا رہے ہیں اور پاکست پنجاب کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونہا کے حوالے سے بھی کتنے پیسے وفاق دینے ہیں اور کس مت میں دینے ہیں یہ بھی میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وفاق کے لیے معاملات جو ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہے ان کے خلاف بھی دیرہ گیرہ تنگ ہو رہا ہے اس کی آج تفصیلات سجنو تمترو رکھتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے ایک برپور پریس کامفرن اسلام آباد میں ہوئی تھی جس میں ازاد کشمیر گلگت بلتستان کے وزراء آلہ سمیت پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے بھی وزراء آلہ موجود تھے اور جس کا وزیر آلہ نہیں تھا ان کے وزیر خزانہ موجود تھے اور اس میں انہوں نے الٹیمیٹم وفاق کو دیا تھا کہ واجبات وفاق نے دبا رکھے ہیں اور آپ واجبات ادا کیجئے تاکہ جب متلکہ صوبے ہیں وہ اپنے لوگوں کو ریلیف دے سکے ازاد کشمیر کے وزیر آلہ کا کہنا تھا کہ ہمیں چوہتر عرب روپے وفاق سے لینے ہیں یہی وجہ ہے کہ اتنی بھاری امانٹ وفاق نے دبار کیا ہے جس کی وضع سے ازاد کشمیر کے ملازمین کو تنہاؤں کے لالے پر چکے ہیں اور ازاد کشمیر کے وزیر آلہ نے کہا کہ چوہتر عرب روپے میں سے چودہ عرب روپے فوری دے دیے جائے اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا سجنہ تمیترو کہ پرویز الہی نے بھی ایک خاطر لکھا تھا وزیر آلہ کو اور کہا تھا کہ آپ کو اٹھائیس عرب روپے دینے ہیں فوری طور پر مہیا کیجئے آپ نے ہیلتھ کارڈ کی مد میں اٹھائیس عرب پر دینے ہیں جو آپ نے ابھی تک نہیں دیئے وہ بھی بینے اپنے آپ آپ کو وی لاغ میں بتایا تھا سجنہ تمیترو اس طرح گلگت بلتستان کے وزیر آلہ نے بھی یہی بات کی اور یہ ساری پریس کانفرس میں چیزیں آ چکی ہیں لیکن اب اس سے آگے بھر کر کے اب بلوچستان میں یہ حالات ہوئے ہیں کہ دو دن پہلے بلوچستان کے وزیر آلہ نے یہ دھمکی دی تھی کہ وفاق ہمارے واجبات ادا کریں ورنہ معاملات کہیں سے اور چلے جائیں گے لیکن کل تو بقاعدہ پریس کانفرس کرنی پری وزیر خزانہ بلوچستان کے اور انہوں نے صاف صاف وفاق کو دھمکی دے دی کہ ہمارے پچھتر ارب روپے وفاق نے دینے ہیں اور پچھتر ارب روپے میں سے اگر پینتیس ارب روپے تیس ارب روپے آپ نے پندرہ دن کے اندر اندر نہ دیے تو ہم پاکستان بر میں گیس کی سپلائی بند کر دیں گے گیس تو پہلے نہیں ملتے کہیں آتی ہے کہیں آتی نہیں تو اب جو توری بوت آتی ہے اگر گلوچستان نے واقعی گیس بند کر دی تو پھر سجنوں تمیتروں کیا ہوگا یہ دھمکی بہت اہم ہے اس حوالے سے بھی کہ اگر گیس بند ہو جاتی تو پھر ہوگا کیا اور وفاق کیا واقعی تیس ارب روپے دینے کی پوزیشن میں ہے بھی یہ نہیں ہے لیکن سب سے اہم بات جو کل وزیر خزانہ نے کہا انہوں نے کہا کہ اگر پیسے ہمیں فوری نہ ملیں تو گیس تو ہم بند کریں گے ہی ساتھ ساتھ ہم یہ بھی فیصلہ کریں گے کہ مجودہ حکومت کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا سجنوں تمیتروں یہ وہی بات ہے جو متحدہ قومی مومنٹ کے لوگ متحدہ ہونے کے بعد کر رہے ہیں کسی کے اشارے کے منتظر ہیں کب کوئی اشارہ ملتا ہے تو جاتے ہیں روزانہ روزانہ متحدہ کے لوگ کوئی نہ کوئی پریس کانفرس کرتے ہیں اس میں سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے جو ہے ان کے خلاف الزامات تحفظات اور نجانے کیا کیا کرتے ہیں ادم کیا بھی دی جاتی ہیں کہ ہم چھوڑ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں یہ ہے وہ یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی کے اشارے کے منتظر ہیں اب متحدہ کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے اب بلوچستان کے حوالے سے بھی اب باپ پارٹی بلوچستان کی حکومت نہیں کی باپ کی باپ پارٹی وہی ہے جو کسی کے اشارے پر واپس گئی تھی اب پھر وہی باپ پارٹی کہتی ہے کہ جنہ پندرہ دن کی مولتی ہے سجنو تمترو اب آپ کو یاد آئے عمران ہان نے چند دن پہلے کہا تھا کہ باپ پارٹی کو شامل کرنے کی پی ٹی آئی میں نہیں اس میں پپرز پارٹی میں شامل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں آر دن پہلے عمران ہان یہ کہا دی لیکن اب باپ پارٹی نے وفا کی حکومت کو یہ دمکی دے دی آپ سجنو تمترو یہ دمکیوں سے نکل کر کے ہم اگر کوئٹا میں ہونے والی پریس کانفرس کی طرف جائیں تو وہ پھر موروسی سیاست کے خلاف ایک نیا محاس شاہد حکان عباسی لشکری رحسانی اور مفتا اسماعیل مصطفی نواز کھوکر انہوں نے پریس کانفرس بھی کی اور وہی باتیں دوہرہیں جو انہوں نے سیمینار میں اور سیمینار سے پہلے وقتن فوقتن ٹیلی ویجن پر آکر اپنی باتیں کی تھی اور بتایا تھا کہ اس ملک کے اندر سیاسی محول نہیں ہے سیاسی گندگی کی وجہ سے الزامات اور یہ وہ سارے معاملات پہ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو اصل مسائل ہیں اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اب اصل مسائل ہیں کیا اب اصل مسائل وہ کہتے ہیں اصل مسائل یہ ہے کہ عوام کو عوام کو حکومت میں آنا ہے میرڈ پہ فیصلے ہونے چاہئے اجارہ داریاں ختم ہونے چاہئے اور اس طرح کے معاملات وہ کہتے ہیں موٹے موٹے الفاظوں میں کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں خاندانی اجارہ داری ختم کی جائے میرٹ پر فیصلے کیے جائیں کہ عادت کا احتساب سے بالاتر ہونا منظور نہیں ہے احتساب ہوتا ہے تو غریبوں کا سیاسی قائدین کا احتساب کیوں نہیں یہ نیا محاذ یہ بھی نقطہ کہتے ہیں اور دوسرا موروسی سیاست کی لانت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پارٹیوں کے اندر برے برے عہدے موروسیت کی بنیاد پر کیوں دیے جاتے ہیں میں آسان الفاظ میں اگر سمجھانا چاہوں سجن تمترو تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ذلف قار علی بھٹو کے بعد اس کی بیٹی کیوں اس کی بیٹی کے بعد اس کے بیٹا اس کی بیٹی کیوں اور اسی طرح نواز شیف کے بعد اس کی بیٹی اس کے بیٹے مولانا فضل اور ایمان کے بعد اس کا بیٹا کیوں پاکستان کے اندر کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی کے جس میں موروسی سیاست نہ ہو تمام جماعتیں جو ہیں سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ تمام کی تمام موروسیت سیاست سے بری پری ہیں اگر جس نے پارٹی بنائی اگر وہ نہیں تو اس کا بیٹا اگر وہ نہیں تو اس کی بیٹی وہ نہیں تو اس کا نواسہ آپ بولا نہ مفتی محمود کو ہی لے لیجیے مذہبی جماعتوں کے حوالے سے اب ان کے سابزادے اب ان کے سابزادوں سے آگے سابزادے اور یہ ساری سیاسی جماعتوں کے اندر موروسیت چاہی ہویا اور اب لوگ جو مصطفیٰ یہ کہتے ہیں نواز کھوکر پیپرس پارٹی سے دھتکارے ہوئے مفتا اسماعیل نون لیگ سے شاہدہ کان اباسی سابق وزیر آزم بھی ہے اور نون لیگ سے ان کا تعلق ہے لشکری رائیسانی جو ہیں یہ پیپرس پارٹی سے ہیں اب یہ سارے لوگ سیاسی لوگ ہیں کوئی وزیر آلہ رہا کوئی وزیر آزم رہا کوئی منسٹر رہا یعنی ان کا سب کا پارلیمنٹ کے اندر کہیں نہ کہیں اہم کدار رہا ہے اب وہ کیوں اس نتیجے میں پہنچ گئے ہیں کہ پارٹیوں کے اندر موروسی سیاست نہیں ہونی چاہیے خاندانی سیاست نہیں ہونی چاہیے اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر میرٹ پر پاکستان میں فیصلت نہیں ہو سکتے اس نظام کو بدل نہ ہوگا یہ ہے اصل میں ان کا موٹی نظام کو بدل نہ ہوگا لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں منافقت کرتے ہیں کہ ہم اپنی اپنی پارٹیوں میں رہ کر یہ کریں گے اب پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اپنی اپنی پارٹیوں کے رہ کر اپنے قائد کے سامنے بولنے کی حمد جو بندہ نہ رکھتا ہو اپنے قائد کو یہ نہ کہہ سکتا ہو کہ آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ کس طرح اس پارٹیوں کے اندر رہ کر کے اس طرح کے معابلات کرے گا اس طرح کا محاذ بنائے گا کامیابی سے ایسا نہیں ہے لیکن اس سب میں بھرکر کے مفتہ اسماعیل ایسا آدمی ہے جس نے تمام تر معاملات کو کہتے ہیں کہ دبانگ طور پر شامنے لائے آئے کالوسلی پریس کانفرس میں بھی صاحب صاحب کہا کہ یہ جو کچھ حکومت کر رہی ہے ساری شوبدہ بازی کر رہی ہے اصل مسائل کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے اور یہ دینا چاہتی بھی نہیں ہے یہ مفتہ اسماعیل نے کہا اور یہ بھی کہا کہ مجھے جس انداز سے فیل کیا گیا ان کا خیال ہے کہ اسحاق ڈار کو لانے کے لیے مجھ سے زبردستی قیادت نے غلط فیصلے کروائے جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جو فیصلے میں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کی ہے اب مجھے نقام کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے معاملات سے بھی روگردانی کی جا رہی ہے اور اس کا تمام تر نقصان پاکستان کو پہنچ رہا ہے سجنو تمیترو یہ مفتہ اسماعیل کے اس دبانگ بیانات سے کے بعد کہتے ہیں کہ پایر پارٹی کی ہائی کمان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مفتہ اسماعیل کو پارٹی سے بددخل کر دیا جائے یعنی جو میں کہتا ہوں کیا مفتہ اسماعیل نون لیگ کو چھوڑ رہے ہیں یا نون لیگ ان کو چھوڑ رہے ہیں اب یہ معاملہ جو ہے آخری نکتے پہ آورا ہے اب اس کے بعد پھر شاہد حقان و بارسی کی باری اسی طرح باقی لوگوں کی باری لیکن سجنو تمیترو سیاست میں اب عجیب حل چل شروع ہو گئی ہے یہ سارے معاملات میں ہیں اب ازاد امیدواروں کا بھی معاملہ سامنے آ گیا ہے جو عزیر انسار علی خان نے تو بقیدہ کہہ دیا ہے کہ میں قومی اسمبلی کا بھی الیکشن لروں گا سبائی اسمبلی کا بھی لروں گا اور دونوں نشستیں ازاد حیثیت سے لروں گا اور سبجنو تمیترو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو نیا محاذ بنا ہے ممکن ہے آگے جا کر کے یہ بھی ازاد امیدواروں کی صف میں شامل ہو جائیں کیونکہ ازاد امیدواروں کو بھی تسامنے لانا پڑتا ہے تاکہ انتخابات کے بعد بارگیننگ بھی ہو سکے اپنے مطلب کی حکومتیں بنائی جا سکے توری جا سکے یہ سارے معاملات پھر بہت لمبی ہو جائے گی پھر میں آپ کو اگلے وی لاغ میں اس کی تفصیلات بیٹھ رکھوں گا سجنو تمیترو اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات